آسٹریلیا کے شہر سیڈنی میں ہندوستانی شہری کو پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے ہندوستان نے ہلاک ہونے والے شخص کی شناق محمد رحمت اللہ سید احمد کے طور پر کی ہے جو کتمل لادوکاری حیشی ہے ایک بتیس سالہ ہندوستانی شہری پر مبینہ طور پر ریلوی سٹیشن پر ایک سوپرپ کو چاکو مارنے اور خانون نافذ کرنے والے ہلکاروں پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے کا الزام تھا ریپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والا ہندوستانی شہری برنجنگ ویزاپ پر اوصیلیا ممخیم تھا ہندوستان نے اس واقعے کو پریشان کن اور افسوس نام خرار دیا ہے ہندوستان کا کہنا ہے کہ اس نے یہ معاملہ بزابطہ طور پر محکمہ خارجہ اور تجارت نیو ساؤتھ ویس کی دفتر کے علاوہ ریاستی پولیس حکام کو ساتھ اٹھایا ہے اس حوالے سے ریپورٹ میں طلب کر دی گئی تھی کہ ایک ریپورٹ کی مطابق احمد نے سیڈنی کے آبرن سٹیشن پر ایک اٹھائیس سالہ کلینر پر مبینہ طور پر حملہ کیا تھا اس کے بعد اس کا سامنا دو پولیس اہلکاروں سے ہوا اور اس نے ان دونوں پر بھی مبینہ حملہ کرنے کی کوشش کی ریپورٹ کے مطابق ایک پولیس افسر نے رحمت اللہ بیک پر تین گولیاں چلائی ہے ان میں سے دو گولیں احمد کے سینے میں لگی ہے اور پیڈرمکس کے اس کے بعد احمد کا موقع پر ہی علاج کیا اسے مخامی سپتال لے گئے جہاں اسے مردہ خرار دے دیا گیا ہے احمد اللہ کی پولیس کے ساتھ پانچ مرتبہ باتشیت ہوئی تھی جو سبھی غیر مجرمانہ اور کرونا سے متعلق تھی نیو ساؤتھ ویلز اور پولیس کے اسسٹنٹ کمیشٹر سٹوٹ سمیت نے میڈیا بریفنگ میں بتایا ہے کہ افسران کے پاس کاروائی کرنے کے لیے چند سیکنڈ ہی کافی تھے